سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں نیا موڑ سربراہ سنی اتحاد کانسل نے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا سنی اتحاد کانسل نے کہا جنرل الیکشن نہیں لڑے مقصود نشستے نہیں چاہیے چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے سنی اتحاد کانسل کا خط بیریسٹر علی زفر کو دے دیا بیریسٹر علی زفر کا سنی اتحاد کانسل کے خط پر لاعلمی کا اظہار پی ٹی آئی کو سنیتیات کاؤنسل نے ایسے کسی خط کے حوالے سے نہیں بتایا بیریسٹر علی زفر کیابر پکتونخہ اسمبلی کے نومنت کا برکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر مشتاہ گنی نے نومنت کا برکان سے حلف لیا نامزد وزیراعلا علی امین گنڈپور نے بھی حلف اٹھا لیا سپیکر اور ڈیپیوٹی سپیکر کے لیے ووٹنگ کل صبح دس بجے ہوگی اجلاس میں دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا اجلاس سے قبل مسلم اگنون کی ایم پی اے صوبیہ خان کے گھڑی لہرانے پر پی ٹی آئی کارکن تیش میں آگئے پی ٹی آئی کارکنوں نے گیلری سے لیگی رکن صوبیہ خان پر جوتا اور لوٹا پھینک دیا خیابر پکتونخہ اسمبلی کے سپیکر کے لیے امیدوار بابر سلیم سواتی ہوں کے ڈیپیوٹی سپیکر کے لیے چترال سے منتقب سوریہ بی بی کے نام پر اتفاق بلوچستان اسمبلی کا اجلاس سے گھنٹے بعد ہوگا راکنے اسمبلی ہلف اٹھائیں گے سینیٹر سرفراز بکٹی سینیٹ کی نشست سے مصطافی بی اے پی کے سینیٹر پرنس عمر احمد زائی نے بھی سینیٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا دونوں ارکان بلوچستان اسمبلی میں آج بطورے ایم پی اے ہلف اٹھائیں گے اکتر منگل کا سبائی اسمبلی کے نشست چھوڑنے کا فیصلہ اکتر منگل اینے 256 اور پی بی بیس خزار پر کامیاب ہوئے تھے دوزار چوبیس کے انتقابات میں ہمیں ووٹ نہیں ملا ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض ہوا پہلے ہمیں سات سیٹیں ملی تھی وہ ہمارا ووٹ بینک تھا حکومت میں شامل ہونے کے بدلے وہ صرف ایک وزارت دے رہے ہیں گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں ہمیں کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں بھی شامل ہو گئے تو پھر ہمارا حشر مزید برا ہونے والا ہے گورنر سندھ کا امنٹی سوری کی بھی مبینہ آڈیو وائرل ہم اتحادی نہیں ہیں وفاقی کا بینہ میں نہیں جا رہے مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کریں گے نون لیگ کو بتایا ہے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا انتقابات میں سندھ کے عوام نے ہمیں تاریخی کامیابی دلوائی سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے جو ممکن ہو سوکا کریں گے وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کی لاد کا نام میڈیا سے گفتگو ملوچ طلبہ بازیابی کیس نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر وزیر داخلہ گوہر اعجاز اور سیکرٹی داخلہ آفتاب اکبر دورانی عدالت میں پیش کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی آپ نے یہاں آ کر اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سب قانون کے مطابق جواب دے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس موسین اکتر کیانک ریمارکس معاملے کو قانون کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں ہم بلوچ سان میں اسکریت پسندی کا سامنا کر رہے ہیں انسانی حقوق کی بات کی جائے تو اس میں ایک حق جینے کا بھی ہے نون سٹیٹ ایکٹرز عام شہریوں کو مار رہے ہیں جسٹس مسکان زائی کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا نگران وزیر اعظم 26 سماتوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ نو بندے سیریڈی کے پاس ہیں بلوچ سان میں عدالتیں موجود ہیں کتنے لوگوں کا ٹرائل چلایا گیا جسٹس موسین اکتر کیانی کا استفساد جو لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے اور ریاست کے غیر مسلح شہریوں کے لیے قانون ایک جیسا نہیں ہو سکتا نگران وزیر اعظم جبری گمشدگی کا دفاع بلکل نہیں کیا جبری گمشدگی کے نام پر ریاست پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کیا ہے انکوائری کریں گے تو معلوم ہوگا کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا ٹا انجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا صدارہ سپیکر ملک احمد خان کریں گے روہ مالی سال کا بکیہ مدد کا بجڑ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا نگران حکومت کے منظور کردہ بجڑ کی 29 فروری کو مدد ختم ہو جائے گی پنجاب اسمبلی میں ایک ماہ کے جاری اخراجات کا تخمینہ پیش کیا جائے گا تخمینے کی مالیت 358 ارب روپے رکھی گئی ہے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں توفانی بارش کے بعد پانی کی نکاسی نہ ہو سکی شہر کے بیشتر علاقوں میں تحال بارش کا پانی موجود نظام زندگی بری طرح متاثر بجلی کی فراہمی معطل کئی علاقوں میں موبائل سرویس بھی بن لوگ گھروں میں محسوس گوادر میں اب تک 185 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی زلی انتظامیاں جی ڈی اے اور بلدیا امدادی کارروائیوں میں مصروف بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی سنیتیات کانسل کی مقصوص نشستوں کا معاملہ قانونی ہے تو پھر نہ ہی سمجھیں اور سیٹیں بنتی بھی نہیں ہیں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مولا جڑکی سیاست نہیں چلے گی جتنی نشستیں مل چکی ہیں اس پر صبر شکر کریں ورنہ دوڑ جائیں پیسل وابڑا کا سوشل میڈیا پر پیکھا الیکشن کمیشن نے این اے پندرہ باند سہرہ میں دوبارہ پولنگ کی نواز شریف کی درخواست مسترد کرتی ریٹرننگ آفیسر تین روز میں نتائج مرتب کرے درخواست گزار چاہے تو الیکشن ٹرائبیونل سے روجو کر سکتا ہے ممبر سن نسار دورانی اور ممبر پنجاب بابر بھربانہ نے فیصلہ تحریر کیا وزیر علیہ مریم نواز کا سترہ پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کے لیے پہلا اجلاس علیہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو صفائی سترائی یقینی بنانے کی ہدایت وزیر علیہ مریم نواز نے ایک ماہ کے اندر پورے پنجاب سے کورا کرکٹ کی صفائی کا ٹاسک دے دیا ٹوٹی گلیوں اور ابلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے ایک ماہ کی محلت ہے اس کے بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں نہیں مریم نواز کی گفتگو مزدار حکومت کے پاس کٹے مرگیوں لنگر خانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا تحریک فساد والوں کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں یہ مریم نواز کی کارکرگی پر بات نہیں کر سکتے مریم نواز آتے ہی ائر ایمبولنس لا رہی ہیں تاکہ عوام کی خدمت ہو بطور وزیرعالہ مریم نواز نے سرکاری گاڑی گھر اور تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اجماع مخاری کی میڈیا ٹاپ اور خاتون جج دھم کی کیس میں بانی پی ٹی آئی تین اپرل کو عدالت طلب سیبل جج مرید عباس خان نے کیس کی سماعت کی بانی پی ٹی آئی کے خاتون جج دھم کی کیس میں طلبی کے نوٹس جاری سپرینٹینڈنٹ اڈیالا جیل آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں عدالت کا حکم مزید سماعت تین اپرل تک ملتبی اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو میرے حکمہ دے ان کو نا اصولی فیصلہ ہمارے یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دعاوز نہ ہونے چاروں سموں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پر بات ہوگی پھر جنرل کونسل سب سے بائی اختیار ادارہ ہے وہ جو فیصلہ کرے ہیں الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن قابس میں مقابلہ ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دسبتدار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے ملک نہیں چلے گا ان سے ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقاہ و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے پہلے سے اطلاع تھی جمعیت کے حجم کو کم کیا جائے گا پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملا ہے تو ان کو حکمت بنانے دیں مولانا فضل الرحمان کا صدارتی انتخاب کے بائیکارٹ کا اعلان خیبر پختوں کا اسمبلی میں بیٹھیں گے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے وزارت کی کرسی پر براجمان ہونے کی بجائے حق کے راستے پر چلیں گے آئندہ کی حکمت عملی کا فیصلہ مجلی سے شورا میں کیا جائے گا الیکشن مہم کے دوران ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے اور الیکشن سے دستبردار لوگ جیت گئے ان لوگوں سے ملک چلنے والا نہیں ہے شاہتے ہیں ملک میں تمام معاملات بہتر طریقے سے چلیں جے یو آئی سر براہ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی میٹنگ جو پیپلز پارٹی سے کیسی رہی تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیوم کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیوم کا مینڈٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایم کیوم کا مینڈٹ جالی مینڈٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈٹ جالی ہے بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ ہمارے رینکس این فائل میں کوئی ایمکیوم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کر آیا معلوم کر آیا تو ہمیں ایکزیک پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایمکیوم لندن کے لیے کام کر رہا ہے مصطفیٰ کمال نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کی تصدیق کر دی نون لیگ نے بتایا پیپلز پارٹی کہتی ہے ایمکیوم کا منڈیٹ جالی ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے نون لیگ اور ہمارے نمبرز پورے ہیں ایمکیوم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں نون لیگ والوں نے یہ دو باتیں ہمیں میٹنگ میں بتائیں نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا میری آڈیو اتوار کے روز رابطہ کمیٹی کے جلاس میں ریکارڈ کی گئی ہمیں شک تھا رابطہ کمیٹی میں ایمکیوم لندن کے لیے کوئی کام کرتا ہے آڈیو ریکارڈنگ سے معلوم ہو گیا ایمکیوم لندن کے لیے جاسوسی کون کر رہا ہے متحدہ رہنوما مصطفیٰ کمال کے گفتگو